اسلام علیکم میرے نام آسفہ ہے اور اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ایک اور بہتی مزے کی اور کوئک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چوکلیٹ مٹھائی بنا رہی ہوں ڈرائی مینک پاورڈر سے بناوں گی بہتی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اور چند منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتی ہے ریسپی آپ نے مکمل دیکھنی ہے ریسپی اچھی لگے لائک ضرور کرنا ہے اور چینل پر نائے ہیں تو کانلی سبسکرائب بھی ضرور کر لیجے گا تو چلیں مزہدار سی ڈرائی ملک پاورڈر سے ایک کوئک مٹھائی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ایک بال میں ڈرائی ملک پاورڈر ایڈ کریں گے دو کپ ڈرائی ملک پاورڈر ہے کسی بھی اچھی برینڈ کا ڈرائی ملک پاورڈر لے لیجے گا بہت زمد دس مٹھائی بن کر تیار ہوتی ہے ہاف کپ میں چینی شامل کر رہی ہوں دانے دار چینی ہے پی سی بھی بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں اور ایک ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ہے ڈرک کوکو پاورڈر ہے اور انسویٹنڈ ہے ان تینے چندوں کو پہلے ہم ڈرائی مکس کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کو دودھ کے ساتھ ایک لیکویڈ بیٹر بنانا ہے ایک کپ دودھ کا اس میں استعمال ہوگا بوائیڈ ملک ہے پہلے سے اور تھنڈا دودھ ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے اور تب تک مکس کرتے رہیں گی جب تک چینی ڈیزورڈ نہیں ہو جاتی اور کوکو پاورڈر کے بھی اس میں ہم نے لمس ختم کرنے بس اچھی طرح سے دو تیری میرے تک اس کو بیٹ کرتے رہیں گے اب اس میں میں الیچی اسینس ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون الیچی پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں چوکلیٹ اسینس بھی استعمال کر سکتے ہیں مکس کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے یہاں ایک پین میں دو ٹیبل سپون گھی شامل کریں گے گھی کو تھوڑا سا میلٹ کر لیں گے ہلکا سا اس کو گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں وہ بیٹر شامل کر دیں گے جو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیا تھا اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے آنچ آپ نے بلکل دم والی رکھنی ہے تیز آنچ پر اس کو کوکنے کرنا کیونکہ یہ فوراں سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسے پھر لمس پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم مستقل چمت چلاتے رہیں گے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو ہم تھک کر لیں گے آگے جا کر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی تھکنی ہونی چاہیے ابھی اس بیٹر کو پکتے ہوئے تیر منٹ گزر چکے ہیں وائلنگ پائنٹ پر آ چکا ہے اور آپ دیکھیں تھوڑا سا تھک ہونا شروع ہو چکا ہے یہاں پر اس وقت اس کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے مزید ٹھیک ہو چکے ہیں بس آپ نے مستقل کھڑے رہ کر اس میں چمت چلانا ہے اور بلکل ہلکی آنچ رکھنی ہے مزید یہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اور اس وقت آپ دیکھیں یہ مزید ٹھیک ہو چکے ہیں دس منٹ گزر چکے ہیں اس کے پک جانے کی نشانی یہی ہے کہ یہ پانچ کو خودی سے چھوڑنا شروع کر دے گا کیونکہ ہم نے اس میں دو ٹیویس فون گھی بھی شامل کیا ہے تو یہ خودی سے سیپریٹ ہو جائے گا پین کے ساتھ اور ابھی دیکھیں یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور خودی سے الگ ہو رہا ہے پین سے تو بس اب ہم اس کو ایک مول میں شفٹ کر دیں گے جتنی ٹھیکنس آپ کو چاہئے اسی حساب سے آپ نے کسی برطن کا انتخاب کرنا ہے اور اسی حساب سے تاکہ آپ اس کی مٹھائی بنا سکیں تو میں نے اس طرح کا ایک کیک ٹی لے لیا اس میں بٹر پیپر لگا دیا ہے اب ہم اس کو اس کے اندر پور کریں گے اس طرح یہ کافی سارا گرم ہے اور سٹیکی ہے تو ہم چمچ سے جب لیول کر رہے ہوں گے تو اس طرح ہم چمچ پر تھوڑا سا گھی لگا لیں گے یا تیل لگا لیجے گا اور اس کے بعد ہم اس کو لیول کریں گے اور اس کے بعد فریج میں ضرور رکھنا ہے اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے تین سے چار گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں مگر میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھا تھا تاکہ یہ اچھا سا سٹیبل ہو جائے اس وقت ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو فریج سے نکال لیا ہے اور یہ کافی زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے اور سٹیکی بھی ہے تھوڑا بہت مگر کافی زیادہ سٹیبل ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو کسی بھی پلیٹ میں ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ بٹر پیپر ریموف کر دیں گے اچھی طرح سے تھوڑا سا سٹیکی ہے چپکتا رہے گا مگر اچھی طرح سے یہ نکل جاتا ہے بعد میں تو بٹر پیپر نکالنے کے بعد نائف کی مدد سے اس کے کٹنگ کریں گے اگر چپک رہا ہوگا تو آپ تھوڑا سا نائف کی اوپر بھی گھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اچھے سے اس کے کٹنگ کر لیجے گا جیسے آپ کو پسند ہو اور اس کے بعد اس کو سرف کیجے گا آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں کافی دنوں کے لئے بچوں کو یہ سپیشلی بہت پسند آئے گی یہ مٹھائی بڑوں کو بھی یہ بہت پسند آتی ہے منٹوں میں بنتی ہے اور منٹوں میں یہ ختم ہو جاتی ہے بہت آسان سی ہے بہت تیسٹی ریسپی آپ نے ضرور بنانی ہے انشاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور کارلی جب ریسپی اچھی لگا کریں تو لائک بٹن ضرور پریس کر دیا کریں کہ آپ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے جو ہمارے لئے ایناف ہوتی ہے تو اب بھی آپ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور میں ان کو سیپریٹ کر رہی ہوں بہت مزے کی مٹھائی لگ رہی ہے اور لیکن جانے واقعی مزے کی بنی تھی یہ مٹھائی تو بس اس طرح سے ہم کٹنگ کر کے اس کو رکھ لیں گے یہاں پر منٹوں میں بن جانے والی اس ریسپی کو آپ نے ضرور بنانا ہے بچوں کے لئے بنا کر آپ رکھ سکتے ہیں خود اپنے لئے بنائیں انجوائے کریں ریسپی مزے کی ہے ٹرائی کیجئے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کو ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ نیکس مزدہ سے ریسپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ